کراچی صورتحال پہ اس پہ بھی ہم تیار ہیں مگر اس کا طریقہ کار وضع ہونا چاہیے میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اپنے تین اور سینئر ساتھیوں کے ساتھ مجھے ملے ہماری بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ابھی گزشتہ دنوں اسی سیشن کے دوران میں نے بڑی کھل کر ان سے باتیں کی ان کو دورانہ نہیں چاہتا لو بے لو آپ یہ ہے کہ کراچی آپریشن پر تمام پارٹیز متفق تھیں اور اس وقت بھی ایمکیم کو چھوڑ کے اس تمام پارٹیز متفق ہیں کراچی آپریشن کسی صورت میں بھی ایمکیم سینٹرک نہیں ہے اور میں نے مثالیں دی میں نے کہا اگر ایمکیم سینٹرک ہوتا تو میں نے اس چیز سے رینجز کو روکا اس چیز سے روکا اس چیز سے روکا میں نے وضاعت کی ساری ان کے اگر ایمکیم سینٹرک ہوتا تو ایمکیم میرے اختیارات میرے ڈائریکشنز ایک طرف رکھ کے اپنے اسی عمل پہ اسی پالیسی پہ عمل پیرا ہوتی نہیں وہ رکھ کے نہ رینجز ایمکیم کے خلاف ہے نہ پاکستان افواج ایمکیم کے خلاف ہے نہ حکومت ایمکیم کے خلاف ہے نہ یہ ایوان ایمکیم کے خلاف آپ یہ تو دیکھیں میں نے ان سے ٹائم لیا میں نے کہا کہ مجھے دو تین دن دیں میں ڈی جی رینجز کو بھی بلاتا ہوں اور جو انٹیلیجنس ایجنسی سربران ہیں ان کو بھی بلاتا ہوں سو مجھے یاد نہیں ہے کہ بدھ والے دن یا جمعیرات منگل ملاقات ہوئی اس سے فوری بات میں نے بلایا سنوار کو میری میٹنگ تیہ ہوئی اس سے پہلے انہی رینجز کا انہی انٹیلیجنس ایجنسیز کا ایک تقریر کے ذریعے جو تماشا لگایا گیا وہ صرف پاکستانیوں نے نہیں پوری دنیا نے دیکھا جو ان کو ایسے ایسے ناموں سے پکارا گیا اس کے باوجود میں نے میٹنگ کی اس کے باوجود کچھ طریقہ کار کا تیین ہوا اس کے باوجود کچھ باتیں جو ڈاکٹر صاحب نے کی تھی مجھے آپ کی مجبوریوں کا احساس ہے آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے جو کچھ لنڈن سے الطاقہ حسین صاحب کرتے ہیں مگر خدا کے لیے آپ انہیں سمجھائیں کہ جو ان کا طورت طریقہ ہے یہ وہ چنگاری ہے جس سے آگ بڑھتی ہے مسئلہ رینجر اور فوج میں نہیں ہے مسئلہ الطاف حسین صاحب کی تقریر کا ہے ہم ہر چیز آپ سے بیٹھ کر ٹیک کرنے کے لیے مگر جب ذرا سی ذرا ذرا سی بات پہ آپ پتہ نہیں آپ کیا کچھ نہیں کہہ دیں گے تو پھر جنابی سپیکر میں یہ تو نہیں کہتا کہ رد عمل رینجر سے یا یا افواج سے ہوتا ہے فوج تو وہاں ہے ہی نہیں مگر پھر اس محول میں بات نہیں کی جا سکتی جس محول میں معاملات تیہ ہو سکتے ہیں میں ایک دفعہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے فگرز جو ڈاکٹر صاحب نے میں کوئی ان کو یہ نفی نہیں کرنا چاہتا مگر بہت سارے فگرز جو انہوں نے کوڈ کیے ہیں اور اپنی پریس کانفرنس میں ان کے لیڈران کرتے ہیں وہ سراسر غلط ہیں میں جھوٹ نہیں کہتا سراسر غلط ہیں ان میں سے چند سریعن پروپوگینڈا ہے مگر اس کے باوجود کوئی مسئلہ ہے جو وہ سمجھتے ہیں ان سے زیادتی ہو رہی ہے تو اس کا حل وہی طریقہ تھا جس کے تحت وہ مجھے ملنے آئے تھے میں اس میں جو مشاورت ہے میں وسیع کر سکتا ہوں اس میں میں اپوزیشن کے چند لیڈران کو کچھ حکومتی سائٹ کے ہم بیٹھ کر امکیم کی بات سننے کے لیے بھی تیار ہیں اور ان پر عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہیں مگر جو طریقہ اور جو پولیسی الطاف حسین صاحب نے اپنا ہی ہے لندن میں بیٹھ کر اگر وہ ہی پولیسی بلکہ اب وہ بہت ڈیمیج ہو چکے ہیں معاملہ اب آپ نے اس حد تک معاملات کو ایک نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ ڈیمیج کنٹرول کرنے میں بھی بڑا وقت لگے گا مگر اس کے باوجود جو آپ کے جائز مسائل ہیں جو آپ کی جائز تکالیف ہیں کسی سے زیادتی ہوئی ہے میں ایک بات کر کے اجازت دوں گا میں نے یہ کیٹوگارک لکھا ہے اور ادھر سارے سینئر لوگ بیٹھے تھے میں نے ڈی جی رینجز کو کہا کہ کسی شخص کو اٹھا کر غیب کرنا یہ نہیں کہ وہ کر رہے ہیں میں نے پولیسی ایک دفعہ پھر وضع کی میں نے کہا کسی قسم کی مسنگ پرسنز کی پولیسی موجودہ حکومت کی نہیں ہے آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے نمبر ایک نمبر یہ تو آپ کہتے ہیں تو ایک دوسرے نکتہ نظر بھی ہے نا اب میڈیا کے ذریعے تو یہ ثابت نہیں ہو سکتا ان کا بھی کوئی موقف ہے انہوں نے بھی جب نائن زیرو پہ وہ گئے اور میں ایک دفعہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں میں نے ایک دفعہ پہلے کہا آج ایوان میں کہنا چاہتا ہوں اس نے نائن زیرو پہ رینجز کا جانے کا کوئی پروگرام نہیں تھا وہ کس حوالے سے گئے کس کا پیچھا کر کے گئے وہ بھی آپ کہیں گے تو ریکارڈ پہ لے آئیں گے وہاں جو کچھ ان کو ملا اس کی بھی کوئی جواب تلبی ہونی چاہیے بہت سارا اور ریکارڈ جس کا میں اس ایمان میں کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں یہ تو ایک تاثر نہ دیں کہ آپ کی طرف سے تو سب اچھا ہے اور زیادتی ساری دوسری طرف سے ہو رہی ہے آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ سیکٹر آپ کہتے ہیں سیکٹرز کمانڈر ہمارے پابند ہوگے پابند ہوگے جولائی میں پچھلے بیس سال میں امن اتنا نہیں آیا جتنا کراچی میں پچھلے جولائی میں آیا آخر آخر جو گرفتاریاں ہوئی تھی ان کا کچھ اثر ہوا نا کراچی پہ مگر اس کے باوجود ہم پھر بھی آپ کی بات آپ کا آپ کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہیں سارے پارلیمنٹیریز ہیں مجھے میاں رضی ربانی صاحب کا فون آیا اید سے ایک دن پہلے کہ پارلیمنٹیرینز کے خلاف ایف آئی اردح ہو گئے ہیں حالانکہ میں نوملی اس حد تک مداخلت نہیں کرتا مگر میں نے ڈی جی رینجرز کو فوری فون کیا اور میں نے کہا کہ پارلیمنٹیرینز کے خلاف جب تک کوئی واضح ثبوت نہ ہو اور مجھ سے پوچھے بغیر کسی پارلیمنٹیرین کو گرفتار نہیں کرنا سو نہیں ہوئے سو ہم اپنے طور پر کوشش کرتے رہتے ہیں جنابے سپیکر ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ ٹارگیڈٹ آپریشن صرف کرائم کنٹرول کرنے کے لیے یہ ہو کسی پارٹی کے خلاف نہ ہو مگر اس طرح بیٹھ کے تو پھر ظاہر ہے کہ اگر اس طرف سے کچھ ان کے پاس ریکارڈ ہے کچھ ریکارڈ ہمارے پاس ہے آپ خود ہی ایک معاملہ ہمارے ساتھ تیہ کرتے ہیں دو دن بعد آپ کے لیڈر چیز کی نفی کر دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کراچی آج اس پہ مزید بیس نہیں ہونی چاہیے میری ترخواست ہے آج بیس یا بات قصور پہ قصور کے اندوناک اور ددناک واقعے پہ ہونی چاہیے کراچی سیچویشن پہ اگر آپ مجھ سے بریفنگ لینا چاہتے ہیں ایمکیم بات کرنا چاہتی ہے ایوان بات کرنا چاہتا ہے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے مگر جب بات ہوگی تو پھر لگی لپٹی نہیں ہوگی جناب سپیکر پھر جو کچھ سیکیورٹی ایجنسیز کے مسائل ہیں جو کچھ رینجرز کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے جو کچھ بار ملک میں افوائیں پھیلائی جاتی ہیں اس کو بھی ریکارڈ پھلایا جائے گا جناب سپیکر آپ کا بہت بہت شکریہ مزیر داخلہ چودری نصار علی خان قومی سیملی میں اظہار خیال کر رہے تھے کراچی آپریشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کراچی آپریشن پر تمام سیاسی جماعت متفق ہیں رینجرز کو احکامات دیئے تاہاں کہ وہ بہتر طریقے سے اخدامات لے سکیں انہوں نے کہا کہ کراچی آپریشن ایمکیم کے خلاف نہیں تاہم ایمکیم سے کسی بھی چیز پر باتشیت کے لیے بگ مشاورت کے لیے بھی تیار ان کا کہنا تھا کہ دیگر سیاسی جماعتوں یہاں تک کہ حکومت اپوزیشن کو بھی ساتھ ملا کر ایمکیم سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ رینجرز افواج حکومت پاکستان اور ایوان ایمکیم کے خلاف نہیں ہے یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس جو ہم آپ تک لے کر آئے مزید اپڈیٹس کے لیے ہم آئے ساتھ رہیے موسیقی موسیقی